ہلو گائز وٹس اپ کیسے ہو یار جیا اور روحی کے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جیا اور روحی ایک دوسرے کے کافی پلوز آ جاتے ہیں مطلب پوری رات ان دونوں کے بیچ میں کافی اچھا دومین سو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں سو جاتے ہیں تو جیسے صبح روحی کی آنکھ کھلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جیا اور جو اس کے ساتھ نہیں ہے اور وہ ریڈی اڑی ہے لیکن میں سو ہی نہیں تھی تو اٹھتی کیسے دولیؑ کہتے ہیں کیا تم سو ہی نہیں دولیؑ کہتے ہیں نے ایٹھا نہیں تو میں سو ہی نہیں دولیؑ کہتے ہیں کہ ہا تو میرے نیز نہیں رہی آف سے پہلے اتنی اچھی نیند کبھی نہیں آئی تو جیہ جو ہوتی ہے نو بڑے پیار سے روحی کو دیکھتی ہے اور روحی کہتی ہے کیا تو جیہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں تو روحی کہتی ہے کہ تمہیں نین کیوں نہیں آئی تو جیہ کہتی ہے بس یوں ہی تو روحی کہتی ہے کہ اچھا بس یہ بتاؤں کہ تم نے رات پر ہوں جائے کتنی بار دیکھا تو جیہ کہتی ہے کیوں تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں تمہیں بار بار دیکھوں تو روحی کہتی ہے ہاں خوبصورت تو ہوں نا تمہاری نظریں مجھ سے ہٹتی نہیں ہیں اور رات پر تم مجھے ہی دیکھ رہی ہوگے تو جیا کہتے ہیں نای یار نہیں دیکھا تو روی کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے ایک پر تم نے مجھ سے کہا تھا تمہیں بہت اچھا لگتا ہے جب ہم ہماری یادوں کی ہر ایک تصویر نکالتے ہیں تو جیا کہتے ہیں ہاں کہا تھا تو کیا ہوا تو روی کہتے ہیں تم نے نوٹس نہیں کرنا کہ وہ دیکھو وہ ویڈیو کیمرہ اون ہے تو جیا سائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو او مائی گوڈ تم بس یہ مت کہنا نا کہ اکل رات کی شوٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ تو روی کہتے ہیں اف کورس ہوئی ہے نا اس پر تمہیں کل ہی بتانا چاہتی تھی لیکن تمہارا موڈ ہی اتنا رومنٹک تھا کہ بتا ہی نہیں پھائی تو جیا ہستی ہے کہ بھاگل ہو یار تم بھائیچنس کسی نے یہ ریکوڈنگ دیکھ لی نا پروپلم میں بھجائیں گے تو روی کہتی ہے کہ یار کوئی کیسے یہ ریکوڈنگ دیکھ سکتا ہے آفٹ رولنا یہ ہمارے فون میں نہیں ہے یہ تو ہمارے کیمرے میں ہے تو جی ہے جو ہوتی نا وہ روی کے پاس جاتی ہے اور اس کے ماتے پینا کس کرتی ہے کہ ایسی پاگل ورحیت ہے نا تم ہی کر سکتی ہو اور تم کیا کہتی ہو میں پاگل ہو تم تو مجھ سے بھی بڑی پاگل ہو تو روی کہتی ہے کہ جو ہم جیسی ہوں اب تو تمہاری ہوں صرف تو جیہ اسے نا حق کر لیتی ہے اور اس کے بعد کہنا روی کے نا چدر نیچے گر جاتی ہے اور روی کو یہ دھیانی نہیں ہوتا کہ اس نے کپڑے نہیں پہنے تو جیہ کا دھیان چل جاتا ہے تو اس کی چدر جوتی نا واپس اوپر گر دیتی ہے کہتی ہے کہ لیٹ جاؤ نا میں باہر جاتیوں تم اتنے نا دو کے فریش ہو جاؤ تو روی کہتی ہے کیا ہوا تو جیہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا تو روی کہتی ہے نہیں کچھ تو ہے تو جیہ کہتی ہے کہ تمہیں دھیان نہیں ہے تم نے کپڑے نہیں ڈال رکھے ہیں تو تم ڈال لو میں اتنے نیچے ہوں بریفرسٹ تو روی کہتی ہے کہ ہائے یہ تمہاری شرم کب سے تمہیں آنے لگ گی اتنی تو جیہ کہتی ہے کہ مطلب تو روی کہتی ہے کہ ارے یار یہ شرم والا پاو شرم والا پارٹ تو میرا ہے نا شرمانی کا تم کیوں شرم آرہی ہو اتنا تو جیہا اس دیہ کہتی ہے یار کیا کروں میں تمہارا جب دیکھنا چاہتی ہو تو خودی ناٹک کرتی ہو اور جب مطلب میں تمہیں تمہاری مرتی کر رہی ہوں تب بھی تم ایسے بول رہی ہو کیا ہے یہ تو روی کہتی ہے یار کیا نا جب تم بولتی ہو نا کیا دیکھنا دیکھنا ہے تو میں ناٹک کروں گی نا تھوڑے سوڑے تھے تو جیہا کہتی ہے یار تمہارا نا کیا کروں میں کبھی سمجھ میں نہیں آتا روی کہتی ہے کہ تم میرا کچھ کر بھی نہیں سکتی نا تو جیہا کہتی ہے کہ ہاں ہاں صحیح کا کچھ نہیں کر سکتی تمہارا تو روی کہتی ہے کہ ویسے تمہیں شرم آنی چھے تو جیہا کہتی ہے کہ کیوں تو روی کہتی ہے کہ خود نے تو کپڑے پہن لیا یہ نہیں مجھے بھی پہنا دیتی تو جیہا کہتی ہے کہ اچھا تمہیں یاد ہے ایک بار تم نے بھی میرے ساتھ ایسا کچھ کیا تھا جب میں نشیہ میں تھی تو تم نے بھی میرے کپ پر اتار دئیے تھے اور پاپس پہنیا نہیں تھا تو اس وقت میں کیوں بنا دی تو روی کہتی ہے میں سے بدلہ لے رہی ہو تو جیہ کہتی ہے افکارس بدلہ ہی لے رہی ہو تم سے ایک بار تم نے کیا ایک بار میں نے کیا تو برابر تو روی کہتی ہے کوئی بات نہیں برابر ہو گیا اب نیچ ٹائم تو جیہ کہتی ہے نیکس ٹائم مطلعہ ایسی سنا چاہتی ہو بس یہ دیکھ لینا یا کی نیکس ٹائم میں چھوڑوں گی تمہیں اس بار تو میں نے چھوڑ دیا نا کیونکہ فرس ٹائم تھا تو روی کہتی ہے اچھا میرا فرس ٹائم تھا اور تمہانا کیا لازت فورت فیب سیکنڈ یا پھر کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے اتنا ٹائم تھا تو جیہ کہتی ہے افکورس یار میرے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے نا نائٹ سپین کرنا تو روی کہتی ہے کیا تو جیہ کہتی ہے ہاں سچی تو بات ہے تو تم سے پہلے تو بہت مطلب بہت آئی نا میں تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتی کون آیا کون آئی بہت سے تو روی ہے نا مطلب غصر میں آ جاتی کہتی ہے بس یہ سننا رہ گیا تھا نا مطلب روی جوتی ہے پھر وہاں سے غصر میں نا بات روم میں چل جاتی ہے اور دو لوگ کر دیتی ہے تو جیہ کہتی ہے کہ اے پاپ نزاک کر دیتی نا نراز کی ہوتی ہو تو روی کہتی ہے مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی نا یہ کیسا بے اودا سمجھا کے کہ تمہاری حمد کیسا ہوئی نا یہ سمجھا کرنے کی تو جاؤ یہاں سے مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی تو روی کہتی ہے کہ یار مزاک تھا کیوں اتنا سیس ہو رہی ہو یار میری بات تو سنو تو روی جوتی ہے نا وہ تو کافی غصر میں ہوتی ہے وہ جیہ کی ایت بینی بات سنتی اور مطلب دور لوگ کر کے بیٹھے ہوتی ہے تو جیہ کافی منانے کے کوشش کرتی ہے نا مگر روی نہیں مانتی اس کے بعد جیہ جوتی نا کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے آہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل کا راستہ پیٹس ہوتے ہیں تو میں تمہارے لئے بیک فرس بناتی ہوں تم جلدی سے نیچے آ جاؤ نا تو ایسے بول کے نیچے چلی جاتی ہے اور روی کے لئے بیک فرس بنا رہی ہوتی ہے تو اس کے من میں ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ یار میں نے مزاک غلط تو نہیں کر دیا یہ مسے زیادہ ناراست تو نہیں ہو جائے گی میں لب کافی دیر تک یہی سوچتی رہتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ روی جنب وہ بھی تک نہیں آئی اور ساڑھے نو بج گئے ہیں تو روم میں جاتی ہے اور دیکھ جان کتنی کو بزورت لگتی ہے نا تو روی اس کے پر نا دھیان دیتی اور مستیار ہونے لگ جاتی اور باہر آ رہی ہوتی ہے تو جیہ جو ہوتی ہے نا وہ مطلب اس سے اپنی بابا ملے لیتی ہے کہتی ہے علی ملی بابو مزاک کر دیتی میرے بچہ کیوں نہ رہا زوری ہے اتنی تو روی کہتی ہے کہ چھوڑو تم بیسے بھی تمہارے لئے تو بہت لوگ ہوں گے نا تو جاؤں انہی سے بات کرو انہی کے ساتھ ٹائم سپین کرو مجھ سے بات کرنے کی جوتنی ہے تو روی کہتی ہے بس پتا ہے مجھے کیا ہے کیا نہیں ہے مرمت کھراب کرو تم میرا تم جاؤ مجھے لگا تو تمہاری زندگی میں صرف میں ہوں صرف میں لیکن تم نے تو آج بول دیا اپنے مجھ سے کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور بھی تھا پہلے جیہ تم نے میرا دل توڑ دیا تو جیہ کہتی ہے ارے یار میں مزاک کر دیتی صرف مزاک کر دیتی تو روی کہتی ہے اچھا یہ صرف مزاک تھا اور اگر بائی جنس میں اس کے اوپر ریاکٹ نہیں کر دی نا تو یہ مزاک نہیں حقیقت بن جاتا اب میں نے ریاکٹ کر دیا تو تم نے کہا یہ مزاک ہے یار یہ تم بہت پوری ہو یار تو تم نے ایسا کیوں کیا یار مگر ایسا کوئی ساتھ تو مجھے پہلے بتا دیتی تو روی کہتی ہے یار پلیس رو متنا یار تم رو کیوں ریو ای سویر یہ صرف مزاک تھا تو روی تو کافی اموشنل ہو جاتی ہے وہ سنتی نہیں ہے ان بہاں سے چلی جاتی ہے تو جیہ ترنت بھاگتے بھی نیچے جاتے ہیں وہ دیکھتی ہے کہ روی جو ہے نا وہ بریکفرس والٹی پل پر بنی ہے یہیں پی بھی نہیں ہے تو دیکھتی ہے کہ مینڈور کھلا ہوتا ہے نا تو ترنت بھاڑ جاتی ہے اور وہاں پر جو سیکیورٹی گاڑ ہوتا ہے نا اس سے گوشتی ہے کہ روی کہیں تو ہوتے ہیں کہ میں ابھی اوٹو میں گئی ہے نا تو جیہ تو کافی پریشان ہو جاتی ہے نا کہ یار یہ لڑکی کہوں چلی گئی تو اسے ڈوننے کے لئے جاتی ہے اوڑی دھر اوڑا اور ملکت کی گاڑی نکالتے ہیں دیکھتی ہے کہ کون سا اوٹو والا ہے کہاں آیا مطلب کم سے کم ایک دوڑ گھنٹا ہے وہی جو ہوتی ہے نا مطلب جیہ جو ہوتی ہے نا وہی کو ڈونڈ رہی ہوتی ہے خوب ڈونڈتی ہے پر اسے نہیں ملتی اور وہ فون بھی کر رہی ہوتی ہیں تو فون بھی نہیں اٹھا رہی ہوتی تو جیہ سوستی ہے اور تو اسے یاد آتا ہے نا کہ اس کی جو سم ہے وہ آفیس کی سم ہے تو ہوتی رن ترنت بھی ہے نا اپنے آفیس میں کال کرتے ہیں کہ یہ نمبر روی کا نمبر ہے جلدی بتاؤ اس کی لوکیشن کیا ہے تو وہ ممبر بتا رہے تھا نا کہ یہ آفیس کی لوکیشن ہے سیکنڈ تو جیہ کہتی ہے تو وہ بلتے ہیں ہاں یہ آفیس کی لوکیشن ہے اور یہ فون وہی پر ہے تو جیہ کہتی ہے ٹھیک ہے تو جیہ فون کٹ کرنے کے بعد سوستی ہے کہ روی آفیس گئی ہے یار میں بھی کہتی بیوفوں ہوں اور ایسے کہ گھسے میں آفیس ہوتی ہے اور آفیس میں وہ بھی کہتی ہو گھر ہیں تو سپوڑ میں لگا دیتی ہے اور جو ماں پر گھار ہوتا ہے اس کو چاوی فیک کرتی ہے کہ اس کو پرگ میں لگا دینا اور اس کے بعد آنو ملائب لفٹ کا دیکھتی ہے تو وہ لفٹ جہا ہوتی ہے وہ سخت فلور پر ہوتی ہے تو روی کو اور جیہا کو اور گھسا آجاتا ہے کہتی ہے اس لفٹ کی تو اس کے بعد جیہ جو ہوتی ہے نا وہ سیڈیو سے چڑھ چڑھ کے جھا رہی ہوتی ہے تو جیہ کی تو بینڈ بچ جاتی ہے نا کہ اتنے پسینے ایک تو گرمی جیسے اوپر پوچھتے نا دیکھتے ہیں کہ روی جنہ ایک ممبر سے نا ہس کے بات کر رہی ہے تو جیہ کا تو گصہ ساتھ اوہ آسمان پھو جاتا ہے نا کہ یار میں اس کے لئے اتنی پریشان ہو رہی ہوں اور یہ یہاں پر بات کر رہی ہے اتنا گستہ آجاتا ہے نا وہ اندر آتی ہے اور روی کہنا ہاتھ پکڑ کے اسے کیاستی ہے اور کہتی ہے کہ تم میں عقل نہیں ہے کیا بے کوف ہوں میں جو پچھلے دیڑ گھنٹے سے تم میں ڈھونے جاری ہوں اور تم یہاں پر روی یہ کس طریقے کا بہیوئر ہے تو جیہ جو جنہوں کافی گستہ میں بولتی ہوتی ہے تو باقی کے لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں تو مطلب جیہ گستہ میں بولتی ہوتی ہے نا تو باقی کے لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں تو روی کہتی ہے کہ ہم اندر چل کے بات کرتے ہیں تو جیہ کہتی ہے نہیں ہم اندر چل کے نہیں ہم یہیں بات کریں گے اور ابھی بات کریں گے تم بے کوف ہو گیا یار میں پاگلوں کی طرف تمہارے لئے اتنی پریشانہ ہو رہی ہو تمہیں تو مانو کوئی قدری نہیں ہے جیسے میری تو روی ہے نا مطلب جیا سے کہتی ہے کہ میں نے کہا نا ہم اندازل کے بات کرتے ہیں تو روی جوتی نا وہ جفر دستی جیا کو لے جاتی ہے جی کیون میں اور بولتی ہے نا وہ بھار جیسے ہوتی ہے میمبر کی ہے نا اب بھی فیلال جیہ کے کیون میں کسی کو بھی مت آنے دینا تو روی جوتی ہے وہ جیہ سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میں کسی سے بھی بات کروں ویسے بھی تمہاری زندگی میں تو بہت لوگ ہیں بہت بہت زیادہ لوگ ہیں نا تمہارا تو راتیں بھی کسی کے ساتھ بیٹھتی ہیں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے بیسے بھی تمہارا کام تو ہوئی گیا نا یار تمہیں مرے ساتھ نائٹ اسپین کر لی تھی جو تم نے کر لیا اب کیا فرق پڑتا ہے تمہیں تو جیہا کو تو غصت آ جاتا ہے نا جیہا خیوچ کے تپڑ مارتی روی کو اور گلتی ہے کہ بس یہی تھا اتنا ہی پیار تھا اتنا ہی اقین ہے تمہیں مجھ پہ تو روی کہتی ہے کہ تم نے مجھے تپڑ کیوں مارا تو جیہا کہتی ہے کہ اور کیا کروں آرتی ہوتا رہو تمہاری بطلب میں نے مزاگ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس طریقے کا بیہیور کرو گی اور یہ کیا تمیز ہے بولنے کی دماغ ہے تمہارے اندر بتتمیز ہو والی حرکتیں کر رہی ہو تو روی کھوتا ہے اور رونا آ جاتا ہے کہتا ہے میں آج بتتمیز ہو والی حرکت کر رہی ہوں جیہا تم ایسی نکلو گی مجھے بالکل نہیں پتاتا نا یار تم بس مجھے کہہ دیتی یار اگر تم میرے ساتھ صرف نائٹ سپین کرنی تھی اس کا ملہ یہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے بہت زیادہ اور ایسے بولنے کے بعد جو روی ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے وہ بات روم کی سیٹ چل جاتی ہے اور جو جیہا ہوتی ہے اس کی بھی حالت قراب ہو رہی ہوتی ہے کہ روی نے میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے لیا یار اسے کیا لگتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لئے فیلنگز نہیں ہیں سو گائز ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں اور تب تک کے لئے ٹاٹا ان بائی بائی اور سوری گائز ویڈیو نہیں ڈال پا رہی ہوں کہ میری تھوڑی سی تبیت خراب ہے سو یہ شوٹ ویڈیو یہ ہے آپ لوگ کے کافی کمینٹ آراتے ہیں کہ میں ویڈیو ڈال دو ویڈیو ڈال دو سو اسی لئے بس تھوڑی سی سٹوری اور ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے ٹاٹا بائی بائی اور ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور کمینٹ ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے ضرور کر دینا اور جیسے مرتبہ ٹھیک ہوگی سیم بھائی دو اپیسوڈ آنے لگ جائیں گے نا ایک ہی دن میں تب تک کے لئے ٹاٹا ان بائی بائی موسیقی